نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے گلانی سے سنجرانی تک کولم نگار ہے مزر عباس اور آواز ہے عبدالفضل قادر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.niceubhar.org نئی آئے سیو بی اے ایچ ڈاٹ او آر جی بات خفیہ کیمرے کی ہو یا خفیہ بیلٹ کی ہماری سیاست میں خفیہ کردار موجود رہیں گے اور جب تک یہ ہیں نتائج کچھ ایسے ہی آئیں گے جو کچھ بارہ مارچ کو ہوا کم او بیش وہی کچھ تین مارچ کو ہوا تھا لہٰذا اکثریت ہونے کے باوجود سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی اسی طرح چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہارے جس طرح حفیظ شیخ ان سے ہارے تھے اب نیوٹرل ایمپائر کا فیصلہ انہیں قبول کرنا پڑے گا اس عجب الیکشن کی غزب کہانی کے کئی کردار ہیں مگر جناب صادق سنجرانی کے ساتھ یہ جمتکار دوہزار اٹھارہ سے ہوتا آ رہا ہے کمال قسمت لے کر آئے ہیں حکومت بھی جیت گئی اور ریاست بہاری تو سیاست سوچنا صرف یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا چھبیس مارچ کو بغیر سوچے سمجھے لانگ مارچ کو نکل پڑے تو نتائج اس الیکشن سے مختلف نہیں ہوں گے اب نظر یہی آتا ہے کہ خفیہ کیمرے نسب کرنے والی تحقیقات بھی خفیہ رہیں گی اہم سوال یہ ہے کہ بازی پلٹی کیسے وزیر آزم امران خان تین مارچ کے نتائج سے بہت پریشان تھے انہیں پورا یقین تھا کہ ہفیش شیخ جیت جائیں گے اس کے باوجود کہ خان صاحب کے سیکریٹ ویپن پرویز خٹک نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ بک چکے ہیں کمال آدمی ہے یہ شخص بھی خان صاحب کو اس پر اعتماد بھی ہے اور خوف بھی شاید یہی وجہتی کہ دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار اٹھارہ میں بھی الیکشن جیتنے اور نیا ریکارڈ بنانے کے باوجود دوبارہ وزیر آلہ نہیں بنایا وفاق وزیر داخلہ بنانے کی یقین دہانی کرائی مگر ایک ایسی وزارت دے دی جہاں صرف وزیر اپنا دفاع کر سکتا ہے یعنی وزیر دفاع اس سب کے باوجود امران کو پتا ہے کہ ان کا اصل خفیہ ہتھیار پرویز خٹک ہی ہے پی 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 کا سیاسی تجربہ رکھنے والے خٹک صاحب کو سنجرانی کے جتسانے کا ٹاس سوپ دیا یہ کہہ کر کہ جو گلانی یا زرداری نے ہمارے ساتھ کیا وہ ان کو بونس کے ساتھ واپس کر دو اور پھر ایسا ہی ہوا یہی وجہ تھی کہ الیکشن سے چند دن پہلے تحریک انصاب کے شہنشاہ جذباد جناب شبلی فراز نے جیو پر آ کر انکشاف کر دیا جو کھل ہمارے ساتھ کھیلا گیا ہے وہی کھل ہم کھیلیں گے اب گلانی صاحب کیا کرتے کہ پہلے ہی ایمپائر کو نیوٹرل کہہ چکے تھے اور پھر خود بھی تو گل ایسے ہی کیا تھا اب آپ لوگ تلاش کرتے رہے تحریک انصاب کے سولہ ایم این اے اور پی ڈی ایم کے آرٹ سینیٹرز کو جن کے ضمیر جاگے اس کا اختتام کس طرح ہوگا اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا پریزائیڈنگ افسر کی دوبارہ چھوڑ دیں موصوف انیس سو باندوے میں سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی واضح اکثریت کے باوجود کیسے وزیراعلا بنے ان سے بہتر اس منظب کے لیے موضوع شخص کون ہو سکتا تھا مگر جن صاحب کو اپنی پوری سیاست پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ بس سابق صدر آصف علی زرداری سیاستی شدرنج کے ماہر بھی کبھی کبھار ہار جاتے ہیں کیا گلانی صاحب کو جتوانا اتنا ہی ضروری تھا کیا ماضی کی طرح اس بار بھی رضا رابانی پر اعتبار نہیں تھا ہم تو چونکہ چیخ و پکار کی سیاست اور صحافت کرتے ہیں بحیثیت چیئرمن جینٹ جو کام رضا رابانی نے کیے وہ ماضی میں کسی نے نہیں کیے مگر پھر اپنے ہی قائد کے ہاتھ اور رسوا ہوئے اگر ماضی میں زرداری صاحب سابق وزیراعظم نواز شریف اور مسلم نگنون کی بات مان لیتے تو رابانی بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے حیرت ہے کہ اس بار بھی وہ زرداری صاحب کی سیاست پر پورا نہیں اترتے رہ گئی بات وزیراعظم امران خان کی تو وہ شکست بگھا جائیں تو ہر آسانی سے قبول نہیں کرتے میچ ہوم گراؤنڈ پر ہو یا باہر انہیں لڑنا آتا ہے اب تو خیر کرکٹ کی طرح سیاست میں بھی انہیں اندازہ ہو گیا ہے خفیہ والوں کی اہمیت کا اب ذرا سوچیں اگر اپوزیشن اوپن بیلٹ کی حمایت کر دیتی ایک گلانی نہ آتے مگر چیئرمن سینٹ بھی مل جاتا اور مولانا غفور حیدری کے ساتھ دوبارہ یہ نہ ہوتا گلانی صاحب کے ساتھ اصل ہاتھ تو خود ان کے بیٹے علی حیدر گلانی نے کیا واقعی بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے چکر میں تخت بزدار ایک بار پھر مضبوط ہو گیا بڑے تجزیہ کاروں نے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کی نوید سنائی مگر پہلے وزیر اعلیٰ نے خود قومی اساملی سے اعتماد کا ووٹ لیا اور پھر اسمان بزدار کو اپنے اعتماد کا ووٹ دیا سیاست کو اور جمہوریت کو بزبوط کرنا ہے اور خفیہ کرداروں کو بے نقاب کرنا ہے تو پہلے اپنے اپنے گھروں کی صفائی کریں جو آج آپ کے حد بگا ہے وہ کل کسی اور کے ہاتھوں بگے گا صرف الیکٹرل ریفارم نہیں جمہوری ریفارمز کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں بھی اور جماعتوں میں بھی جب گندے انڈے نہیں ہوں گے تو نہ خفیہ والوں کا خوف ہوگا اور نہ خفیہ بیلٹ کا امران خان ایک سیاسی حقیقت ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جس طرح پاکستان مسلم لنگنون یا پاکستان پیبلز پارٹی کسی کو محس سیلیکٹڈ کہلے سے بات نہیں بنے گی خان صاحب کو بھی اپنی سیاست پر نظر سانی کی ضرورت ہے آپ کو اپنے مخالفین کو سیاسی مخالف کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے گالم گلوچ اور چوڑ ڈاکو کہنے کی بجائے یہ کام عدالتوں پر چھوڑ دیں تو بہتر ہے تبدیلی لانی ہے تو سب سے بات کر کے ہی لا سکتے ہیں اب آپ کو تین سال ہونے کو ہیں نہ سیول ریفارم ہوئی نہ پولیس اصلاحات مہنگائی کا سنامی آ گیا مگر تبدیلی نہ آئی کب تک اپنے ساکھ کے بلبوتے پر گندے انڈے بچاتے رہیں گے غور کریں کہ زمنی الیکشن کیوں ہارے اتحادی کیوں خوش نہیں ہر کام خفیہ پر چھوڑیں گے تو معاملہ خفیہ رہ جائے گا اور کھیل تمام ہو جائے گا